السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے دو دن پانچ دن دو مہینے چار مہینے یا اگر کسی نے چار مہینے سے زیادہ گزر گئیں ہم بستری نہیں کی تو کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں کیا ہے حقیقت اس عنوان پر بہت ساری باتیں عوام میں مشہور ہیں ان سب کی اصلاح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور صحیح بات کو جاننا ہم سب کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہیں جہاں تک بات ہے ہم بستری کتنے دن میں کرنی چاہیے دیکھیں یہ کوئی شریق قانون کی بات نہیں ہے یہ تو انسان کی بدن کی صحت کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے الگ حکم ہو سکتا ہے اگر مرد اور عورت کی صحت ساتھ دے رہی ہے وہ روزانہ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ دوسرے دن کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تیسرے دن کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ہفتے میں ایک بار کریں تب بھی ٹھیک ہے اور مہینے میں ایک بار کریں تب بھی ٹھیک ہے خلاصہ یہ ہے کہ کتنے دن بعد کریں یہ انسان شوہر بیوی کی صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر دونوں کی صحت فٹ ہے دونوں صحت صحت مند ہیں بیماری بھی کوئی نہیں ہے تو چاہے ایک دن میں کئی بار بھی کریں یا دس دن میں کریں یا پانچ دن میں کریں یا دوسرے دن میں کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس سے زیادہ میں بھی کر سکتے ہیں بہت سے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی صحت تو ساتھ دے رہی ہے لیکن عورت کمزور ہے یا اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی تو ایسی صورت میں شوہر کو اپنی بیوی کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس سے ہم بستری کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ وہ بیوی ہے تو اس پر رحم نہ کیا جائے یا اس کے غم اور اس کے درد میں شریک نہ ہوا جائے یا اس کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر مرد بیمار ہے اور عورت کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کی بیماری کا خیال کرے اور اس کے غم اور دخ میں شریک ہو کر صبر کا مظاہرہ کریں جب دونوں طرف سے کمفیٹیبل ہوں ضرورت محسوس کریں تب کر لیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں کہ اتنے دن میں کرنی ہی یا اتنے دن تک نہیں کرنی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ چار مہینے سے زیادہ دن گزر گئیں کسی کو ہم بستری کیے ہوئے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں ایسی کوئی بات شریعت میں منقول نہیں یہ بکواز ہے شوہر بیوی اگر چار مہینے نہیں چار سال تک بھی ہم بستری نہ کریں ان کو ضرورت محسوس نہ ہو یا کسی اور وجہ سے نہ کریں تب بھی نکاح متاثر نہیں ہوتا اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے یہ بھی عوام میں غلط مشہور ہے کہ اتنے دن تک نہیں کی صحبت نہیں ہوئی مجامعات نہیں ہوئی تو اس سے نکاح پر فرق پڑے گا نہ ایسی کوئی تحدید ہے کہ اتنے دن میں کرنا ہی ضروری ہے اور نہ متعین کیا گیا کہ اتنی بار ہی کرنا ضروری ہے یہ انسان کی ہر انسان کے بدن کی ضرورت ہر انسان کی صحت کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے اس لئے اللہ نے اس کو انسانوں پر چھوڑ دیا جس کو جب جتنا ضرورت ہو وہ اپنی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی سے مجامعات اور مساحبت کریں ہاں بس اتنا خیال کرنا تو ضروری ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں حیض میں مہواری کے پیریڈ میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے باقی اس کے علاوہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں جب چاہیں جتنا چاہیں وہ ہم بستری اور مجامعات کریں زیادہ دن تک نہ کرنے سے نکاح پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ